سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ایم ایس یوٹیوب چینل دوستو کل ہم نے آپ کو سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ دی تھی پہلے تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھئی جو ریٹس ہیں وہ بڑھنے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد جب ایکچول نیوز آگئی مرے پاس کہ بھئی چالی سے پچاس روپے تک جو سیمٹ کا بیگ ہے اس کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ بھئی کتنا اضافہ ہوا ہے اور کیوں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد آپ دوستو کے کافی زیادہ مجھے میسجز آیا تھے کہ بھئی جو آپ کا سٹیل کا ریٹ ہے اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا اس کے ریٹ میں بھی کوئی رد و بدل ہو رہا ہے یا نہیں تو چلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی سٹیل کے ریٹ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا اس کا ریٹ میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہی ہو رہی ہے جو بھی چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ دوستو ہمارے چینل پر آپ کو چاہے وہ سیمٹ کا ریٹ ہو چاہے وہ سٹیل کا ریٹ ہو اس کے حوالے سے پہلے ہی انفرمیشن دے دی جاتی ہے جیسے کل ہم نے آپ کو سیمٹ کا ریٹ کے حوالے سے اپڈیٹ دے دی تھی کہ بھئی جو سیمٹ کا ریٹ ہے اس کے ریٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے اضافہ ہوا بھی اضافے کی وجہات بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ بھئی ایک تو پہلے کوٹ آسسٹنٹ چل رہا تھا پہلے سیمٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں دے رہے تھے اس کے بعد لوڈ ایکسل کا جو مسئلہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جو وزن ہے گاڑیوں پر جو ٹنوں کا حساب سے ہوتا ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ اس کی جو کپیسٹی ہے اس کو کم کرنے کوشش کی جاری اس سے ہوگا یہ کہ بھئی جس سے گاڑی پر چار سو بیگ ایک ہی چکر میں وہ فیٹری سے آپ کی دکان پر یا ڈیلر کے پاس لے آتی تھی اب اس کو دو چکر لگانے پڑ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ بھئی جو کرائے ہیں وہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کے سیمٹ کے ریٹ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو دوستو ابھی بھی مزید اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے سیمٹ کے ریٹ کے حوالے سے ابھی جو اضافہ ہو چکا ہے سن تھا وہ سٹیل ریٹ کے حوالے سے تازو چلے آپ کو وہ بھی بتا جاتے ہیں اس سے پہلے آپ دوستو کے لیے ایک اور اچھی نیوز ہے کہ دوستو یہ ہماری ویب سیٹ ہے jbms.pk آپ نے اگر سٹیل کا ریٹ سیمٹ کا ریٹ یا اور جو بھی کسی کنسٹرکشن مٹیریل کا تازر ریٹ چیک کرنا ہے تو اب آپ کو ویڈیوز کا انتظار کرنے بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے 24 گھنٹوں میں کسی وقت گوگل پر جا رہا ہے jbms.pk لگنا ہے آپ کے سامنے ہماری ویب سیٹ آ جائے گی اگر آپ تمام جو کنسٹرکشن مٹیریل ہیں چاہے وہ سٹیل کا ریٹ ہو جائے چاہے وہ سیمٹ کا ریٹ ہو جائے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سیٹ پر آپ کو گولڈ کے لیٹس ریٹس اور آپ کو جو ہے سولر پینلز کے ریٹس وہ بھی ڈیلی اپڈیٹڈ ملیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے میرا چینل اپر تک سبسکرائب نہیں ہے تو پھر اس چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمیں فیس اوپر دیں تو ہمارے پیج کو لادمی فالو کیجئے اور ویڈیو کو لادمی شیئر کیجئے اور اگر آپ مارے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے jbms.pk اس پر آپ ہمیں فالو کر لیں دوستو آپ آتے ہیں سٹیل کے ریٹ کی طرف فرز سٹیل کے ریٹ کے حوالے سے ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو ہے جو میں نے لاسٹ اپ ڈیٹ دی تھی اس حساب سے سٹیپل ہے ریٹس میں کسی طرح کا ردو بدل دیکھنے میں نہیں آیا نہ ہی اضافہ ہوا ہے نہ ہی کبھی ہوئی ہے دوستو آنے والدنوں کے حوالے سے بہت سار دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے آنے والدنوں کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے دوستو اگر آپ پورا ایک مہینہ پیشے چلے جائیں 20-25 تاریخ اگر آپ دیکھیں اکتوبر کی تو 275 روپے ریٹ تھا آپ کے ڈالر کا اور ابھی اگر آپ ڈالر کا ریٹ چیک کرتے ہیں گوگر پر تو 280 کے راؤنڈ باؤنڈ ریٹ چل رہا ہے جو کہ 290 پر بھی بیچ میں گیا لیکن اب جو ہے وہ 280 پر ریٹ ہو رہا ہے تو تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے ڈالر کا ریٹ سٹیبل ہے تو دوستو جو سیمنٹ کا ریٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ کوئی اور چیز ہے وہ نہ کہ اس طرح نہیں ہوا کہ اچانک سے ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یا تیر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا یا ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا وہ ایک ریزن بنی ہے ایک وجہ بنی ہے میرے خیال چاہے وہ اس کے بھی ذمہ دار حکومت ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ نے لگانے کی کوشش کی ہے کہ حکومت نے یہ پالیسی بنائی ہے جس کی ویسے سیمنٹ کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے تو جو آپ کا سٹیل کا ریٹ ہے اس کے ریٹ میں کوئی بہت بڑا اس طرح کا اضافہ ہونے کے چانسز نہیں ہے most probably جو ہے ریٹس دو چار پر اوپن نیچے ہو سکتے ہیں ابھی سٹیبل رہنے کے چانسز ہیں یعنی کہ ابھی دو سو ستر پر کے ارمال جو برینڈر سٹیل چر رہا ہے دو ستر دو ستر دو ستر اور اس طرح جو لوکل آپ کا ہے وہ دو ست پچاس روپے پر کے لئے کے ساتھ چل رہا ہے دو لاکھ پچاس زار پر بیٹر کے ساتھ سسکر ریٹ چر رہا ہے تو رن کے قیمتوں میں کم ہی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ اضافہ ہوا تھا لیکن ابھی ریٹس سٹیبل ہیں اگر کوئی اچانک اپ ڈیٹ ہونا ہوئی تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو وہ اپ ڈیٹ اس چینل پر ہی ملے گی اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل کنٹسکیشن کو دوبار کریں دوسرے یہ تھی میری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ حافظ